آپ یہ دیکھئے کہ حضور نے مہدی ماؤت کا حلیہ بیان فرمایا ہے حضور نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا ہے آپ اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حضور نے مہدی ماؤت کا جو حلیہ بیان فرمایا ہے کہ خود وہ آپ کا حلیہ شریف ہے سیدنا عیسیٰ کا جو حلیہ بیان فرمایا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے پھر دونوں فرد ایک کیسے ہو سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے نہ سرمانہ ایک ہے نہ مہباد ایک ہے نہ ان کا مشن ایک ہے آپ ذرا غور فرمایے کہ مہدی ماؤت علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے آپ کے آنے کے بعد آپ جو کام کریں گے اس کی تفصیل بیان فرمایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو کچھ کریں گے اس کی تفصیل حضور نے بیان فرمایا ہے اور کرنے کی بات ہے حضور فرماتے ہیں کہ دجال نکلے گا اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمایا ہے دجال کا حولیا اس کی شکل اس کی صورت اس کی ایک آنکھ ہوگی اس کی آنکھ پھولے وے سڑے وے اکدورتی سے سی ہوگی ساری تفصیلات میں بیان کروں تو کافی دیر ہو جائے گی دجال کی ساری علامتیں اس کا نکلنا اور اس کے زمانے میں لوگ دین اسلام سے کیسے پھر جائیں گے ایمان کی تباہر وہ کیسے پھرائے گا یہ ساری تفصیل حضور نے بیان فرمایا ہے اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کیسے یہ سننا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازد ہوں گے جن جلو اُٹھ رہیں گے مہدی کہنے کا چھکہ کیسے فرماتے ہیں حضور ایسیٰ علیہ السلام آئیں گے سمہ یدیو کلی فت اللہ میں جن جلو پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرماتے سمہ یدیو اسفت مریم یہ نہیں فرماتے ین جلو نازل ہوں گے اُٹھ رہیں گے مطلب یہ جاسمات ہیں دونوں پر ایک ہی کیسے ہو سکتے ہیں مجھے اس کا جواب دیئے کام دوروں کیا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ دنجار کو ختم کریں گے بابِ لُتھ لُتھ ایک شہر کا نام ہے جو اس وقت اس وقت عرائی کے خبرے میں ہے لُتھ لُتھ کے مقام پر صحیح دنیا عیسیٰ علیہ السلام دنجار کو جائے لیں گے اس کا فیشہ کریں گے لیں عیسیٰ اس پہ ہتھیار سے حملہ نہ بھی کریں تو وہ خود بخود گھل جائے گا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دنجار کو عیسیٰ کے ہتھیار سے ختم کروائے گا اور عیسیٰ اس کا خون اپنے نیزے پہ لوگوں کو بتائیں گے تو حضور کی پیشنگوئی یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنجار کو ختم کریں مہدی کے مدد کرنے کا تو پھر ذکر نہیں خیر اس کے مطالعہ آگے تھے کہ میں آپ سے عزت کروں گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے کام زمین پہ اُترنے کے بعد نجار کو ختم کرنا ہے وَجَبْ شِرُسْ صَلیب صَلیب کو توڑ دیں گے صَلیب کہے صَلیب کہے صَلیب کہے صَلیب کہے صَلیب کہے صَلیب کہے سوبر کا استعمال ہوتا ہے جزا کے طور پر اس کو بند کروا جائے جزیاں موقوف کر دیں گے یہ سارے کام خیر صلیب صلیب حدیثیں پڑھی ہے مہدیت مہوگل فیلی سمال کی زمین کی یہ کام نہیں ہے نہ دجار کو ختم کرنا ہے نہ صلیب نہ ختم نجیں موقوف کرنا ہے کہ سب محضی علیہ السلام کے کام نہیں ہیں محضی علیہ السلام کا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں یقوم امید دیل فی آخری زمان تما قمت بھی فی اولی زمان محضی علیہ السلام آخری زمانے میں دین کو ویسا ہی قائم کریں گے جیسا کہ میں نے شروع زمانے میں قائم کیا تھا بالکبائیتوں میں فی اولی اسلام آیا ہے جنہیں اسلام کے شروع میں میں نے دین کو جیسے قائم کیا تھا میں نے یہ معاود آ کے دین کو ویسے ہی قائم کریں گے فی اولی زمان کا مطلب کیا ہے کجرس سے پہلے کی مکی ہوتے شروع زمانے میں جیسے میں نے دین کو قائم کیا تھا آخر زمانے میں میں جیسے دین کو ویسا ہی قائم کریں گے ایک حدیس میں ہے ان کے ذریعے اللہ دین کو ختم کرے گا تو وہ خاتم دین ہوں گے حضور فرماتے ہیں یفتح حصون الظلال قلوب غلوفا گمراہی کے خیلوں کو فتح کریں گے اور غلاف دان دلوں کے غلاف ہٹا لیں گے یعنی کھول لیں یہ ہے مہدی کرکا آپ دیکھئے حضور فرماتے ہیں مہدی من سے ہیں میرے نقش خدم پر تلیں گے اور خطا نہیں کریں یہ حدیث اس کے بارے میں ہم پہ اعتراض ہیں اعتراض یہ ہوا ہے کہ یہ حدیث کتابوں میں نہیں ملی ان مہدریوں نے شیعوں سے لے دی ہے النام ہون پہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہم نے شیعہ حضورات سے لے دی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شاکھ اکبات محیزید ابن ربی رحمت اللہ علیہ شیعہ سے شاکھ اکبات کو احلی صلی اللہ علیہ وسلمات کے امام ہے شاکھ اکبار مہیزید ابن عربی نے فتوحات میں یہ حدیث لکھتی ہے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ قُلْ حَذِهِ سَبِيرِ اَدْعُوْهِ لَاللَّهِ عَلَى وَسِيلَتٍ اَنَا وَمَا لِتَّبَعَانِ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث شاکھ ایک بر نے پیشتی ہے آپ کہیں گے کہ حدیث کی صرف چاہے اس نب چاہے تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے پاس حدیثوں کی کسرت ہو جائی اگر وہ موافق ہوں تو ان کو خبول کرو وَإِلَّا فَرُدُّوْهَا اَقْبَرْنَا اس کو رکھ کرتا حضور نے میار دیا حدیث کی صحت کا کہ حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھو اگر وہ موافق ہوں تو قبول کرو وَإِلَّا فَرَدُّوْا شایخ اَكْبَرْ نے یہ حدیث قرآن مجید سے موافق کر کے قرآن مجید یہ آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لیتی ہے اس سے بڑھ کے اس کی سرح ضرور کیا ہو سکتی ہے میں اس اعتراض کے مطالح مزید خود کہنا غیر ضروری ساوچتا ہوں تو مہدی امہود علیہ السلام کے کرنے کے کام الگ ہیں کام تو اینے مشین تو ایک ہی ہے تو ہی اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دینا ایک خدا کی اطاعت ایک خدا کی محبت یعنی اسلام کو پیش کر یہ کام سارے انبیاء نے کیا ان کا بھی یہ مشین تھا یہی کام تھا مگر جو اسپیشل کام مہدی امہود علیہ السلام کے کرنے کے ہیں آپ کے فرائط حضور نے الگ بیان فرمائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے فرائط الگ بیان فرمائے ہیں جیسا کہ خطرِ ذرجات کسرِ صلیب صلیب کا توڑ دینا وغیر تو اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دو الگ الگ ہشتیاں ہیں موسیقی موسیقی